بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس لیکچر نمبر ٹویلف آج ہمارا آخری لیکچر ہے چپٹر نمبر ٹری الیکٹرو مگنیٹزم میں تھوڑا سا پریویس نالج ریوائز کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس ہم نے لیکچر نمبر الیون میں کنونجن آف گلوانو میٹر انٹو ایم میٹر یا ایم پیر میٹر ڈسکس کیا تھا اور لیکچر نمبر ٹین میں ہم نے گلوانو میٹر کی کنسٹرکشن جو ہے اور اس کی ورکنگ پڑی تھی سٹوڈنٹس اوورال گلوانو میٹر کے بارے میں لیکچر نمبر ٹین کی جو ہماری نالج ہے وہ یہ ہے کہ گلوانو میٹر ایک ایسا ڈیوائز ہے جو آپ کے لیے کرنٹ سینسنگ کر سکتا ہے گلوانو میٹر آپ کے لیے کرنٹ کو سینس کر سکتا ہے اور یہ سمال کرنٹس کو میجر بھی کر سکتا ہے اور سٹوڈنٹس وہ سمال کرنٹس جنرلی جو ہے وہ مایکرو ایمپیئرز میں ہوتے ہیں یا پھر وہ ملی ایمپیئرز میں ہوتے ہیں لیکن جنرلی وہ مایکرو ایمپیئرز میں ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس گلوانو میٹر کرنٹ کو سینس کر سکتا ہے اور کرنٹ کو سینس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سمال ایماؤنٹ آف کرنٹس کو میجر بھی کر سکتا ہے اور گلوانو میٹر جو میکسیمم کرنٹ کو میجر کر پاتا ہے جو کسی میکسیمم ایماؤنٹ آف current کو وہ measure کر پاتا ہے اور وہ maximum amount of current اس گلوانومیٹر کو damage نہیں کر سکتی اس current کو students ہم نے نام دیا IG کو ہم نے کہا کہ it is the maximum amount of current which passes through the گلوانومیٹر without damaging it and the گلوانومیٹر can measure it اگر students آپ کے ساتھ ایسا کوئی i ہے ایسی کوئی current ہے which is greater than the maximum damaging current of the گلوانومیٹر تو students اس پہ گلوانومیٹر کے coils کے جلنے کا خطرہ ہے اس پہ گلوانومیٹر کے springs کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو یہ جو ہے اس سے زیادہ current آپ کے ساتھ گلوانومیٹر برداشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس لئے ہم نے کہا تھا گلوانومیٹر جو ہے وہ سارے مسئلوں کا حل نہیں ہے گلوانومیٹر آپ کو current measure کر کے دے سکتا ہے لیکن گلوانومیٹر device کی range جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے وہ micro amperes میں ہوتی ہے اگر سے گلوانومیٹر sensitivity میں سب سے بہترین ہے لیکن range اس کی بہتر نہیں ہے تو اگر آپ نے زیادہ currents کو measure کرنا ہے تو آپ نے اس گلوانومیٹر کو amper meter میں convert کرنا ہوگا students اگر گلوانومیٹر current کو measure کر سکتا ہے تو indirectly وہ voltage کو بھی measure کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم صرف اس گلوانومیٹر کا scale تبدیل کر لیں گے مطلب جو گلوانومیٹر let's suppose پہلے 0 micro amperes ہے let's suppose وہ 3 micro amperes تک اور اس دوسرے سائٹ پہ minus 3 micro amperes تک current measure کر سکتا ہے اور let's suppose اس گلوانومیٹر کی جو resistance ہے اس گلوانومیٹر کی resistance for example ہے let's suppose وہ 1 ohum ہے تو students آپ کو ohum law کے formula کا پتہ ہے کہ v is equal to ir تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ according to this formula v is equal to ir ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی گلوانومیٹر کا جو scale ہے جو minus 3 micro amperes ہے plus 3 micro amperes تک جو scale بنا ہوا ہے جو current کی values ہیں ہم ایک چوٹا سا trick کر دیں گے کہ اس current کی values کو ہم voltage کی values سے replace کر دیں گے students اگر آپ اس v is equal to ir میں current کی جگہ 3 micro amperes put کر دیں تو آپ کو 3 micro volt وہاں پہ آپ لکھنے current 0 تو وہاں پہ آپ 0 micro volt لکھنے اور current minus 3 تو آپ وہاں پہ minus 3 micro volt لکھتے تو students اس توڑی سی modification کے ساتھ اور اس چوٹے سے trick کے ساتھ آپ کا device جو پہلے current کو measure کر پا رہا تھا اب وہ device آپ کے لئے جو ہے وہ potential difference کو بھی measure کر پا رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہ گلوانومیٹر آپ کے ساتھ current کو sense کر سکتا ہے گلوانومیٹر آپ کے ساتھ voltage کو بھی sense کر سکتا ہے اور اسی طرح وہ ایک small level کے range میں voltages کو measure بھی کر سکتا ہے اور وہ voltage جو کسی گلوانومیٹر سے measure ہو پاتی ہے without damaging the گلوانومیٹر اس voltage کو students ہم نے کیا نام دیا ہے اس voltage کو ہم نے VG کا نام دیا ہے اور students اگر اس گلوانومیٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم گلوانومیٹر سے زیادہ current measure کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس سے ہم زیادہ voltage measure کرنا چاہتے ہیں سو ہم اسے modify کریں گے so what is impair meter is actually a modified گلوانومیٹر and what is volt meter is also a modified گلوانومیٹر تو students impair meter پہ تو ہم نے کل lecture میں کافی discussion کی تھی lecture number 11 جو تھا اس میں ہم نے impair meter کی مکمل جو ہے وہ detail پڑی تھی آج ہمارا lecture جو ہے وہ یہ ہے کہ conversion of volt meter sorry conversion of گلوانومیٹر into volt meter یہ main lecture ہے لیکن اس lecture کے ساتھ ہم conversion to impair meter کو بھی ایک دفعہ revise کریں گے اس کو ایک دفعہ ہم reinforce کریں گے تاکہ ساتھ میں یہ topic بھی ہو سکے اور باتیں ساری جو ہیں وہ clear ہو سکے تو students دونوں کو step by step start کرتے ہیں let's suppose we have a گلوانومیٹر let we have a گلوانومیٹر تو وہ جو گلوانومیٹر آپ کے ساتھ ہے یہ let's suppose آپ کے ساتھ وہ device ہے جس کو ہم نے نام دیا گلوانومیٹر ٹھیک ہے students یہ گلوانومیٹر ایک maximum current برداشت کر سکتا ہے that is IG یہ گلوانومیٹر ایک میکسیمم اس کی ایک ریزیسٹنس ہوگی RG اور یہ گلوانومیٹر ایک میکسیمم پوٹینشل برداشت کر سکتا ہے that is VG اور وہی قصہ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی let's suppose ہمارے ساتھ ایک گلوانومیٹر ہے اور وہ جو میکسیمم current برداشت کر سکتا ہے that is RG اور وہ جو میکسیمم پوٹینشل برداشت کر سکتا ہے that is VG اچھا سٹوڈنس مطلب یہ ہوا کہ اس گلوانومیٹر کی current کی جو range ہے وہ آپ کے ساتھ ہے minus IG سے لے کر IG تک یہ گلوانومیٹر کے current کی range ہے اور اسی طرح سٹوڈنس اس والٹ اگر ہم اس کو use کر نا چاہتے ہیں تو اس گلوانومیٹر کو اگر ہم والٹیج کی measurement کے لئے use کر نا چاہتے ہیں تو اس کی measurement کی جو voltage range ہے voltage range اس کی ہے minus VG to VG ٹھیک ہے اور ہم نے کہا کہ چاہے maximum undamaging current ہو چاہے maximum undamaging voltage ہو یہ IG جو ہے یہ کس range میں ہوتی ہے یہ 10 to power minus 6 amperes کے range میں ہوتی ہے مطلب micro amperes کے range میں ہوتی ہے اور یہ VG کس range میں ہوتی ہے یہ تو according to current جو ہے اور according to resistance of the گلوانومیٹر اسی کے مطابق آپ decide کروگے لیکن اگر current کی range ہم یہ لے لیں اور resistance of گلوانومیٹر فرض کریں ہم consider کر لیں let's suppose تو اس وقت پھر VG کی range میں ہو گی وہ بھی 10 to power minus 6 volt کے range میں ہوں گی مطلب وہ بھی آپ کے ساتھ micro volts رینج میں ہوں گی students ہماری current تو ہمیشہ micro volts ampere میں نہیں ہوتی نہ ہمارا voltage ہمیشہ micro volt میں ہوتا ہے ہم تو زیادہ current کو بھی measure کرنا چاہتے ہیں ہم تو زیادہ voltage کو بھی measure کرنا چاہتے ہیں so let's suppose what is our requirement our requirement is that we want to measure the current for example from 100 ampere from minus 100 ampere to 100 ampere ٹھیک ہے let's suppose ہم یہ current measure کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے جو current range ہے وہ i سے لے کر let's suppose minus i سے لے کر i تک ہے and that i is bigger than this ig مطلب وہ i گلوانومیتر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور let's suppose ہم ایک ایسا volt meter design کرنا چاہتے ہیں that we want to measure a voltage from minus 100 to 100 volt we want to increase the range of our device سنر ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے device کا range جو ہے وہ increase کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ خود دیکھ لیں کہ let's suppose minus 3 micro amp سے لے کر 3 micro amp تک measurement range اور دوسری طرف minus 100 سے لے کر 100 micro amp تک measurement range تو یقینی بات ہے کہ اس device کی range جو ہے وہ اس device سے گلوانومیتر سے زیادہ ہے لیکن سٹوڈنٹس یہ بات بھی آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ جس device کو آپ range میں improve کرنا چاہتے ہو آپ اسی time پر اس device کو sensitivity میں جو ہے وہ کیا sensitivity آپ کو compromise کرنی ہوگی مطلب اگر آپ range بڑھاؤ گے تو sensitivity آپ کے ساتھ خود بخود کم ہو جائے گی تو students اب ہم جو ہمارا main topic ہے اس کی طرف کے لیے ہمیں کیا modification کی تھی اور اب گلوانومیٹر کو والٹ میٹر میں convert کرنے کے لیے ہم کیا modification کریں گے تو students یہ جو maximum range ہوگا یہ آپ نے پہلے سے decide کرنا ہے اور اس maximum range of current کو آپ نے کیا کہنا ہے اس کو آپ نے i کہنا ہے اور اس طرح یہ maximum اپنے گلوانومیٹر کے range کو ig سے i میں convert کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گلوانومیٹر کے range کو vg سے v میں convert کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے وہ modification کیا ہوگی جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں cases میں جو آپ کے ساتھ modification ہے وہ discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے discuss کر لیا تھا اس case میں کہ what we have to do is we have to connect a very small resistance a very small resistance in parallel to galvanometer جس کو پچھلے lecture میں ہم نے shunt resistance کہا تھا اور students یہاں پہ modification کیا ہے یہاں پہ modification ہے we have to connect a very huge یا آپ large کہہ دیں a very large resistance in series with galvanometer ٹھیک ہے students مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے galvanometer کو empire meter میں modify کرنا ہے تو یہ تو وہ galvanometer کا structure ہے آپ نے اس کے بالکل parallel ایک بہت چھوٹا سا resistance جو ہے وہ connect کر دینا ہے اور اس resistance کو ہم نے shunt resistance کا نام دیا تھا اور یہاں پہ students آپ کیا کروگے آپ اس galvanometer کے ساتھ جو آپ کا device ہے اس کے ساتھ series میں آپ ایک huge resistance connect کر دوگے جس کو آپ کہو let's suppose rh اسے آپ کہہ دو مطلب r high اسے آپ کہہ دو یہاں پہ rs کو آپ small resistance بھی کہہ سکتے ہو لیکن اس کا اپنا نام شنٹ resistance ہے جس پہ ہم نے لیکچر نمبر 11 میں بات کی تھی students یہ جو آپ کے ساتھ device بن جائے گا اس device کو اب آپ empire meter کا نام دوگے یہ اس کے دو terminals ہیں a اور b اور یہاں پہ یہ پورا device بن گیا ہے اس device کو students اب آپ والٹ میٹر کا نام دوگے اور یہ اس کے دو terminals ہیں a اور b ٹھیک ہے تو گلوانو میٹر کو empire میٹر میں موڈیفائی کرنے کے لیے آپ نے ایک شنٹ ریزسٹنس ایک بہت small ریزسٹنس سیریز میں کنیکٹ کرنی ہے اور students گلوانو میٹر کو میں کنیکٹ کرنی ہے students یہ تو موڈیفیکیشن ہو گئی اور یہ موڈیفیکیشن جو ہے اس کے بعد دوسرا سٹپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے دونوں کیسز میں یہ جو ریزسٹنس آپ نے کنیکٹ کرنے ہے آپ نے اس کی ویلیوز جو ہے وہ کلکولیٹ کرنی ہے تو ہم نے پچھلے فارمولا کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس پورے ٹاپک کو ایک دفعہ ایک اگزامپل کے ہلپ سے ریوائز کر لیں کہ کیسے کیسے سٹپ ہمیں اپلائی کرنے ہوں گے ایف وان ٹو کنورٹ اگل وان میٹر انٹو ایمپیر میٹر اور اگل وان میٹر انٹو والٹ میٹر تو سٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ کلکولیشن تھی اس کے لیے ہم نے کہا تا کہ پیرلل میں ہمیشہ ہمارے ساتھ سیم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر آپ کے ساتھ ڈراپ آئے گا گل وان میٹر پر وہی ڈراپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شنٹ ریزیسٹنس پر بھی وہی ڈراپ ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے سپوز آپ کے ساتھ آئی کرنٹ انٹر ہو رہی ہے اور آئی وہی کرنٹ ہے سٹوڈنٹس جو جس کے لیے آپ نے یہ ڈیوائس بنایا ہے جس کے لیے آپ اس ڈیوائس کو بنانا چاہتے ہیں وہ میکسیمم آپ کا جو نیو رینج ہے وہ والی کرنٹ ہے لیکن سٹوڈنٹس وہ جب سپلٹ ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ ایسے سپلٹ ہوگی کہ یہاں سے صرف آئی جی کرنٹ گزرے گا اور جو ڈیمیجنگ کرنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ اوپر سے گزرے گا اور وہ آپ کے ساتھ ہوگا آئی مائنس آئی جی تو پھر سٹوڈنٹس ہم نے دوسرا سٹیپ کیا کیا تھا کہ گلوانومیٹر سے صرف آئی جی کرنٹ گزر رہی تھی تو وہ ہم نے آئی جی آر جی لکھ دیا اور آپ کے ساتھ جو ہے اس شنٹ ریزسٹنس سے جو کرنٹ گزر رہی تھی that was آئی مائنس آئی جی اور اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کر دی آر ایس کو اور سٹوڈنٹس یہاں سے پھر ہم نے آر ایس کو سبجک کیا تھا آر ایس کی ویلیو ہمارے ساتھ آگئی تھی آئی جی آر جی ڈی آئی 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 اے اور بی کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے کنسیڈر کریں کہ وہ وی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے وی ایل اپلائی کریں تو یہ وی یہاں پر دو جگہ اوپر یوز ہوگی ایک کچھ وی کا حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ گلوانومیتر پر ڈراپ زاہر اسی بات ہے کہ یہ ہائی ریزسٹنس ہے تو یہاں پہ زیادہ ڈراپ ہوگا یہ کم ریزسٹنس ہے تو یہاں پہ کم ڈراپ ہوگا لیکن بارحال آپ کے ساتھ پوٹینشل ڈیوائیڈر کا جو سرکٹ ہے یہ وہی سرکٹ ہے اور آپ کا سارا پوٹینشل دو ریزسٹر پر ڈراپ ہو جائے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں ایکارڈنگ ٹو کے وی ایل ڈیوائیڈر 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 پلس وی ایچ ابھی سٹوڈنس چونکہ یہ سیریز کمبینیشن ہے تو سیریز کمبینیشن میں کرنٹ کو سبسکرپ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرنٹ تو دونوں سے آپ کے ساتھ سیم ہی گزر رہا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ v is equal to i rg plus i rh اور یہاں سے آپ i common کر کے ڈیوائیڈ کر دیں تو v by i is equal to rg plus rh اور یہاں سے آپ پھر rh کو سبجک بنا ساتھ easily جو ہے وہ rh کا فارمولا ہو جائے گا v by i minus rg students اور یہ i کون سا کرنٹ ہے یہ وہ کرنٹ ہے جو گلوانومیتر کو نقصان نہیں پہنچ سکتا مطلب یہ وہ آپ کو پہلے سے یہ کرنٹ given ہوگا rg کی value تو یہ آپ easily جو ہے یہاں پہ put کر سکتے ہیں اور اپنے لئے rh جو ہے وہ آپ find out کر سکتے ہیں تو students rh کا فارمولا کیا ہو جائے گا v by ig minus rg اور rs کا فارمولا ہو جائے گا ig rg divided by i minus ig students یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم نے جو گلوانومیٹر کو نقصان بھی نہیں پہنچ گلوانومیٹر کو ہم نے جلایا بھی نہیں اس کو شاٹ بھی نہیں کیا اور ہم نے اپنے رینج کو بھی change کر دیا ہے اپنے رینج کو ہم نے جو small رینج تھا اس رینج سے ہم نے اس کو change کر کے high رینج پہ لا دیا ہے اگرچہ اس سے sensitivity پہ فرق پڑتا ہے sensitivity ہماری decrease ہو جائے گی لیکن بارحال وہ گلوانومیٹر ہم نے empire اور والٹ میٹر میں convert کر دیا ہے تو اب ایک example کے سمجھتے ہیں students کے یہ گلوانومیٹر جو ہے یہ آپ نے کیسے convert کر نا ہے تو جی students تو consider کریں کہ آپ میں آپ کے ساتھ ایک maximum current ig جس کی value آپ کو پہلے سے given ہے ایک maximum resistance ہے اس کا rg جس کی value آپ کو پہلے سے given ہے اور وہ ایک maximum potential کو برداشت کر سکتا ہے جس کی value آپ کے ساتھ already پہلے سے given ہے تو students ابھی ہم اس گلوانومیٹر کو وولٹ میٹر میں convert کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز students آپ اپنے لئے range decide کرنے step number one آپ کا ہے کہ آپ اپنے لئے decide کر لیں range کہ آپ نے کہاں تک current کو measure کرنا ہے آپ نے value of current کو measure کرنا students وہ range آپ نے decide کرنا ہے کہ وہ ہے آئی ٹھیک ہے اور آئی آپ کی choice ہے آپ اسے 10 amp رکھنا چاہتے ہیں آپ اسے 100 amp رکھنا چاہتے ہیں آپ اسے 1000 amp رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی choice ہے آپ اپنے لئے range decide کر لیں students پہلا step جو آپ نے کیا آپ نے range decide کر لیا دوسرا step جو ہے آپ نے اپنے اس گلوانو میٹر کو جو ایمپیئر میٹر میں convert کرنا ہے آپ نے اس کے لئے شنٹ ریزسٹنس کی value جو ہے وہ find کرنی ہے یہ آپ کا دوسرا step ہے آپ نے شنٹ ریزسٹنس کی value find کرنی ہے اور students شنٹ ریزسٹنس کی value find کرنے کے لئے آپ کے ساتھ formula already موجود ہے ig rg divided by i minus ig students یہ آپ کے ساتھ شنٹ ریزسٹنس کا formula ہے اور اس میں ساری چیزیں آپ کو پہلے سے given ہیں یہ ig rg یہ تو پہلے سے given ہے اور i کی value تو آپ نے step 1 میں already decide کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ شنٹ ریزسٹنس آپ نے یہاں سے find کر لیا یہ جو آپ نے شنٹ ریزسٹنس find کیا ہے تیسرا step آپ کا یہ ہوگا کہ آپ یہ شنٹ ریزسٹنس خرید لیں گے اور آپ جب یہ شنٹ ریزسٹنس خرید لیں گے تو students پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ شنٹ ریزسٹنس connect کرنا ہے in parallel with گل وانومیتر آپ نے یہ شنٹ ریزسٹنس اٹھانا ہے اور آپ نے گل وانومیتر بھی اٹھانا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے students اس گل وانومیتر کے ساتھ وہ شنٹ ریزسٹنس آپ نے پیرلل میں connect کر دینا ہے وہی ریزسٹنس آپ نے connect کرنا ہے جو آپ step 2 میں find out کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے اور students پھر آپ نے چوتھا step کیا کرنا ہے چوتھا step آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چالا کی کرنی ہے آپ نے scale کو کیا کر دینا ہے change کر دینا ہے مطلب گلوانومیٹر کا جو آپ کے ساتھ scale تھا جس پہلے آپ کے ساتھ value لکھی گئی تھی ig 0 اور minus ig ان values کو کاٹ کر یا ایک دوسرا scale بنا کر آپ کا scale کس میں convert ہو جائے گا وہ i سے لے کر minus i میں convert ہو جائے گا students یہ وہ 4 steps ہیں جس میں آپ کسی بھی گلوانومیٹر کو ایمپیئر میٹر میں convert کر سکتے ہیں اور یہی چار steps جو ہیں ہم نے apply کرنے ہے if we want to convert a گلوانومیٹر into walt meter students پہلی بات conversion میں آپ نے اگر walt میٹر میں آپ اسے convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لئے range decide کر لیں range جو آپ decide کریں گے اس کو آپ we کہ دیں اور یہ آپ کی choice ہے کہ آپ 10 walt measure کرنا چاہتے ہیں 100 walt measure کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ 1000 walt measure کرنا چاہتے ہیں step number one آپ نے اپنے لئے range decide کر لیا step number two students آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو وہ high resistance find کرنی ہوگی وہ huge resistance آپ نے find کرنی ہوگی جس سے آپ کا gill one meter walt meter میں convert ہو جائے گا اور اس کا formula students آپ کے ساتھ پہلے سے موجود ہوگا اس کا formula آپ کے ساتھ ہے we divided by ig minus r g students یہ ig اور r g تو آپ کو پہلے سے given ہے اور v کے بارے میں تو آپ نے پہلے سے decide کیا ہوگا step one میں تو students یہ resistance آپ کو آسانی سے اس formula سے مل جائے گا آپ نے یہ resistance market سے خرید نا ہے اور students آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس resistor کو connect کرنا ہے in series in series with gilwanometer ٹھیک ہے مطلب آپ نے gilwanometer جو ہے وہ اٹانا ہے اور اس gilwanometer کے ساتھ آپ نے وہ resistor سیریز میں connect کر دینا ہے اور پھر student آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو scale بنایا ہوا ہے وہ scale جو پہلے vg سے لے کر minus vg تک تھا ابھی وہ values آپ نے کاٹ دینی ہے اور ادھر آپ نے لکھنا ہے v سے لے کر minus v اور v تو آج پہلے بھی آپ نے decide کیا ہوگا تو students جو ہے وہ آپ کے ساتھ gilwanometer کس میں convert ہو جائے گا وہ آپ کے ساتھ والٹ meter میں convert ہو جائے گا ساتھ میں students یہ بات بھی یاد رکھیں کہ gilwanometer کو impair meter میں convert کرتے وقت جو ہے ہم نے خیال رکھا کہ gilwanometer وہ short نہ ہو جلے نہ اور gilwanometer کو والٹ meter میں convert کرتے وقت بھی ہم نے یہ خیال رکھا کہ gilwanometer آپ کے ساتھ جلے نہ سٹوڈنس impair meter میں convert کرتے وقت ہم نے parallel small resistance کے help سے یہ بات ensure کی کہ gilwanometer short نہ ہو ہم نے parallel میں small resistor لگایا تاکہ current ہمارے ساتھ bypass ہو سکے اور وہ current جو gilwanometer کو damage کر سکتا ہے وہ gilwanometer سے گزرے ہی نہ battery سے تو وہ نکلیں لیکن وہ gilwanometer سے نہ گزرے بلکہ وہ shunt resistance سے گزر جائے students اسی بات کا خیال ایک مختلف طریقے سے ہم نے wall meter میں رکھا ہے wall meter میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے current کو صرف gilwanometer سے decrease نہیں کیا بلکہ series میں یہ high resistance لگانے کی وجہ سے اب ہو کیا رہا ہے کہ battery سے ہی کم current نکل رہا ہے ٹھیک ہے بات تو یہاں پہ دو مختلف نہیں ہے ہم نے جو current اس high resistor سے گزار نا ہے وہ current ہم نے gilwanometer سے بھی گزار نا ہے لیکن اس high resistance کو series میں جب ہم نے connect کیا تو اس سے اب battery سے کم current نکل رہی ہے اس case میں بیٹری سے زیادہ current نکل رہی تھی لیکن وہ gilwanometer سے pass نہیں ہو رہی تھی اور اس case میں gilwanometer سے ہی ساری current پاس ہو رہی ہے لیکن اس high resistance کو لگاتے ہوئے ہم نے battery سے current تھی اس کو decrease کر دیا ہے اور اس کو ہم نے damaging سے undamaging condition پہ جو ہے وہ لے آئے ہیں تو ساتھ میں یہ knowledge بھی آپ کو ہونی چاہیے کہ gilwanometer کو short ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے impair meter میں کون سا method apply کیا ہے اور ہم والٹ meter میں کون سا method apply کیا ہے students اس کی use کرنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ impair meter جو ہے یا m meter جو آپ کے ساتھ ہے اس کو ہمیشہ circuit میں series میں لگایا جاتا ہے connect to the circuit in series اور students جو آپ کے ساتھ والٹ meter ہے اس کو ہمیشہ جو ہے circuit میں parallel میں لگایا جاتا ہے گلوان meter کو ہمیشہ series میں لگایا جاتا ہے اور والٹ meter کو ہمیشہ parallel میں لگایا جاتا ہے students ideal impair meter کون سا ہوتا ہے ideal m meter جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی resistance آپ کے ساتھ zero ہو کیونکہ آپ کے ساتھ کسی impair meter کی کچھ نہ کچھ resistance ہوگی تو جب آپ اس کو series میں لگاؤ گے سرکٹ میں تو آپ کے ساتھ اس سرکٹ کی resistance automatically change ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ automatically وہ current measure نہیں ہو پائے گا جو گل 1 meter کے بغیر گزر رہا تھا ٹھیک ہے so ideal impair meter وہی ہے جس کی resistance آپ کے ساتھ zero ہوگی اور ideal vault meter کیا ہے ideal vault meter وہ vault meter ہے جس کی resistance آپ کے ساتھ infinity ہو تاکہ وہ circuit سے current نہ لے وہ circuit سے current draw نہ کریں کیونکہ اگر وہ circuit سے current draw کرے گا تو automatically جو آپ کے ساتھ resistor ہے اس پہ drop ضرور کم ہو جائے گا کیونکہ drop current پر depend کرتا ہے تو ideal behavior ابھی تک نہ то impair meter میں دیکھا گیا ہے نہ vault meter میں دیکھا گیا ہے دونوں impair meter کوئی impair meter ایسا نہیں ہے جس کا resistance zero ہو کوئی بھی vault meter ایسا نہیں ہے جس کا resistance infinity ہو ان دونوں devices میں errors ہیں ان دونوں کی readings کو ہم مکمل طور پہ accurate consider نہیں کر سکتے برحال اس lecture کے ساتھ ہمارا یہ chapter complete ہوا چاہتا ہے نیکس lecture میں انشاء اللہ ہم electromagnetic induction پہ بات کریں اور اس lecture تک کے لیے جو ہے اپنا خیال رکھئے گا thank you students